بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم وفاقی حکومت کے وکیل بیریسٹر فروغ نصیم نے جسٹس قادی فائزہ کی مقدمے میں اپنے تحریری درائل کا دوسرا عصہ سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کریا ہے اور تحریری درائل کے دوسرے عصے کی خاص بات ناظرین یہ ہے خاص بات کے ساتھ خبر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ پاکستان سے برائے راس یہ تحریری درخواست کی گئی ہے کہ جسٹس قادی فائزہ پر نہ صرف بھاری جرمانہ کیا جائے بلکہ بھاری جرمانے کے ساتھ جسٹس قادی فائزہ کو ان کے عہدے سے برطرف بھی کیا جائے اس سے پہلے جسٹس قادی فائزہ کی برطرفی کے لیے ستر مملکت آر ایف الوی کے جانب سے سپریم جوڈیشل کانسل میں صدارتی ریفرنس بھیجوایا گیا تھا اور ہم یہ پہلی مرتبہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے وکیل بیریسٹر فروغ نصیم کے جانب سے جو تحریری دلائل سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کرائے گئے ہیں اس میں جسٹس قادی فائزہ پر بھاری جرمانے کی بات بھی کی گئی ہے اور جسٹس قادی فائزہ کی برطرفی کی بات بھی کی گئی ہے وفاقی حکومت کے وکیل بیریسٹر فروغ نصیم نے اپنے تحریری دلائل میں کون سی گزارشات اور معرضہ سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے رکھی ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ آج احتساب عدالت میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف تین مختلف ریفرنسز کی سمات ہوئی اور سب سے دلچسپ سمات تھی پارک لین ریفرنس کی اس کی کاروائی کا حوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب انیس جون کو سپریم کورٹ پاکستان نے اپنا مختصر فیصلہ جسٹس قادی فائزہ کے مقدمے میں سنایا تھا تو یہ فیصلہ سنانے سے پہلے بینچ کے سربراہ جسٹس عمرتہ بندیال کے جانب سے وفاقی حکومت کے وکیل بیریسٹر فروغ نصیم سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم نے اس مقدمے کا مختصر فیصلہ آج ہم نے سنا دیا ہم کسی کنسنسز پر پہنچ گئے تو پھر آپ اپنے تحریری جو آرگومنٹس ہیں وہ چند روز میں سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کرا دیں گے اور جب اس فیصلے کا تفصیلی فیصلہ لکھا جائے گا تو وفاقی حکومت کے تحریری دلائل کو تفصیلی فیصلے کا حصہ بنایا جائے گا تو وفاقی حکومت کے وکیل بیریسٹر فروغ نصیم نے عدالت کو یہ یقین دھیانی کرائی تھی کہ پانچ سے چھ روز میں وہ اپنے تحریری دلائل سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کرا دیں گے تو بیریسٹر فروغ نصیم نے اپنے تحریری دلائل کا پہلا حصہ جو ایک سو پچاس صفات پر مجتمع تھا چند روز پہلے سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کرا دیئے تھا اس پر بھی ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے لیکن یہ جو دوسرا حصہ ایک سو آٹھ صفات پر سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کرا گیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں اس میں وفاقی حکومت کے وکیل بیریسٹر فروغ نصیم عدالت عزمہ سے سپریم کورٹ پاکستان کے دس رکنی بینچ کے سامنے یہ دلیل رکھنے ہیں کہ یہ جو صدارتی ریفرنس صدر مملکت کی جانب سے دائر کیا گیا تھا اور دائر کرنے سے پہلے جو داکومنٹس جو انکوائری کی گئی تھی سپریم کورٹ پاکستان کو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سے دیکھنا چاہیے ان دونوں چیزوں کو سپریم کورٹ پاکستان کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے اور بیریسٹر فروغ نصیم اپنے دلائل میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے اور سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے جو درخواست جسٹس قاضی فائسہ لے کر آئے تھے کسی بھی جگہ پر چاہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل ہو چاہے سپریم کورڈ آف پاکستان ہو جسج کازی فائسہ نے لندن پراپرٹیز کی خاریداری کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا اس کے ذرائع آمدن کے حوالے سے کوئی بات بھی سپریم جوڈیشل کانسل اور سپریم کورڈ آف پاکستان کے سامنے نہیں رکھی گئی بیریشل فورو نسیم عدالت کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ تین طریقوں کے ذریعے سپریم جوڈیشل کانسل کسی جج کے خلاف انزباتی کاروائی انتظامی کاروائی کا آغاز کر سکتی ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے کسی جج کے خلاف صدارتی ریفرنس بھیجا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شہری اس کو اگر کسی جج کے خلاف کوئی ثبوت ملتا ہے کوئی شکایت ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر برائی راس کوئی معلومہ سپریم جوڈیشل کانسل کے پاس آ جاتی ہیں تو سپریم جوڈیشل کانسل اس جج کے خلاف اختیرات کے نجائز استعمال پر میس کنڈرٹ کی خلاف ورزی پر برائی راس کاروائی کا آغاز کر سکتی ہے اور بیریسٹر فروغ نسیم یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل کا سو موٹو کا اختیار ایسا ہی ہے جیسے سپریم کورٹ آ پاکستان اپنا سو موٹو کا اختیار استعمال کرتی ہے جس طرح سے عوامی مفادی آمہ کے ایشو پر عوامی دلچسپی کے معاملات پر اور بنیادی حقوق کے معاملات پر سپریم کورٹ آ پاکستان کی جانب سے سو موٹو ایکشن لیے جاتا ہے اسی طرح سے اگر سپریم جوڈیشل کانسل کے نالج میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی جج میس کنڈرٹ کا مرتقب ہو رہا ہے اختیارات کا نجاز استعمال کر رہا ہے تو اس پر سپریم جوڈیشل کانسل بھی برائی راس اس جج کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے ان تحریری دلائل میں احدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اسلامی روایات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 20 اگس 2018 کو جب ایک وفاقی قبینا کا اجلاس بلایا گیا تو اس میں وزیر آعظم عمران خان نے شہزاد اکبر کو اپنا معاملے خصوصی براہ اعتصاب بنایا ایک ٹاس فورس بھی تشکیل دی گئی جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ بیرون ملک میں جو لوٹی ہوئی دولار تھا اسے واپس لانا ہے اور پھر اسی ٹاس فورس کی سفارش پر ایسٹ ریکوری یونٹ بنانے کی سفارش کی گئی جس کی حتمی منظوری پانچ ستمبر کو وفاقی قبینا کی جانب سے دی گئی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں بیریسٹر فرونگز نے اپنے دلائل میں کہ یہ جو جس صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ لندن پروپرٹیز کی خریداری کے معاملے پر جواب دے نہیں ہیں بلکہ جواب دے ان کے بچے ہیں ان کی خودکفیل آزاد ان کی اہلیہ ہے ان کے اپنے ذرائع آمدن ہیں یہ بات قطی طور پر جسٹس قاضی فائزہ کی درخواست گزار کی درست نہیں ہے یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ درخواست گزار کے جو بچے فوری طور پر لندن میں اتنی مہنکی چہدادیں خرید لیں اور وہ بھی اس وقت جب وہ ابھی وہ اپنے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارغ ہوئے تھے اور ذرائع آمدن کے حوالے سے کس طرح سے یہ لندن کے فلیٹس خریدے گئے کوئی شواید بھی جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ کی جانب سے نہیں فرام کیے گئے اور جو یہ دلیل جسٹس قاضی فائزہ یہ دیتے ہیں کہ ان کی اہلیہ خودکفیل ہیں آزاد ہیں ان کے اپنے سورس اپ انکم ہیں ان کی ذریع پروپرٹی ہے ذریع آمدن ہے اس حوالے سے بھی کوئی شواید جو ہے وہ عدالت کے سامنے نہیں رکھے گئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس جو صدر مملکت آر فلوی کی جانب سے سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر کیا گیا تھا وہ بالکل درست تھا اس میں کسی قسم کی لیگل اور فیکچول بد دیانتی نہیں تھی اور جب صدر مملکت کی جانب سے یہ صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجوا دیا گیا تو اس سے پہلے جو اقدامات ریاستی اداروں کی جانب سے ریاستی فنکشنریز کی جانب سے جو اٹھائے گئے تھے ان تمام اقدامات کی توصیق کر دی صدر مملکت کو صدر مملکت نے صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجوانے کے بعد تو یہ تفصیلات جو ایک سو آٹھ صفات ورمشل صدارتی ریفرنس بھیجوایا گیا ہے اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج اعتصاب عدالت میں صدر آصف علی زرداری کے خلاف تین مختلف نیب ریفرنس پر سمات ہوئی اور آج بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے خلاف بھی ایک نیب ریفرنس پر سمات ہوئی آئیکن ٹاور ریفرنس پر سمات ہوئی اور پہلی مرتبہ بحریہ ٹاؤن کے وکیل ملک ریاض جو ہے وہ اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری لگانے کے بعد انہیں فوری طور پر جانے کی اجازت مل گی اور نہ صرف جانے کی اجازت ملی بلکہ حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست بھی ملک ریاض حسین کی جانب سے اعتصاب عدالت میں جج محمد بشیر کی عدالت میں دائر کی گئی جس پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جج محمد بشیر نے نیب سے تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے اس کے لئے آج توشہ خانہ ریفرنس پر نواز شریف کی طلبی کا جو اشتہار ان کے گھر کے باہر لگا دیا گیا تھا آج اعتصاب عدالت میں بھی وہ اشتہار لگا دیا گیا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے اشتہار میں کہ نواز شریف جانبوچ کر اعتصاب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس میں پیش نہیں ہو رہے تو انہیں صدارہ اگست کے لیے جو اگلی پیشی ہے اس ریفرنس کے حوالے سے جو اگلی کاروائی ہے اس پر تلبی کا یہ اشتہار اخبار میں جاری کیا جاتا ہے اور اگر نواز شریف آئندہ سماعت پر پیش نہیں ہوتے جواب نہیں دیتے تو پھر ان کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کا آگاز کیا جائے گا سابق صدر آصف علی زداری کے خلاف ایک تو ٹھٹھا وارٹر سپلائی غیر قنونی وارٹر سپلائی سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی سابق صدر آصف علی زداری پر چار اگر کو فرد جرم لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تمام ملزمان جس میں نوڈیرو ہاؤس کے جو انچارج ہے ندیم بھٹو انہیں بھی آئندہ سماعت پر نوٹس جاری کر کے بلالیا گیا ہے نیاب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی وارٹر سپلائی سسٹم ٹھٹھا میں بنائی گئی تھی اور اس میں غیر قانونی طریقے سے یہ ٹھیکے دیئے گئے تھے اور پیسہ چلتے چلاتے گھومتے گھوماتے فیک اکاؤنٹ کے ذریعے ندیم بھٹو کے پاس پہنچتا تھا اور جب ندیم بھٹو سے تفتیش کی گئی اس کے بعد سابق صدر آصف علی زداری کو اس ریفرنس میں ملزم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور جو پیسہ فیک اکاؤنٹ کے ذریعے ندیم بھٹو کے پاس پہنچتا تھا اس پیسے کے ذریعے ندیم بھٹو نوڈیرو ہاؤس کا انتظام چلاتے تھے نوڈیرو ہاؤس کے معاملات چلائی جاتے تھے اب ہم بات کر لیتے ہیں پارک لینڈ ریفرنس کی جس کی آج بڑی جلچس سمات ہوئی سابق صدر آصف علی زداری کے جو وکیل ہیں فاروق ایچنائک انہیں جادوگر وکیل بھی جاکا جاتا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو پارک لینڈ ریفرنس سابق صدر آصف علی زداری پر بنایا گیا ہے نیپ کی جانب سے نیپ کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ اس معاملے پر نیپ جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زداری کے خلاف ریفرنس بناتا اس میں فاروق ایچنائک نے یہ دلائل عدالت کے سامنے رکھے کہ دو کمپنیاں ہیں ایک پارک لینڈ کمپنی ہے ایک پارتھون کمپنی ہے پارتھون کمپنی نے بینک سے لون لیا اور بینک سے لون لینے کے لیے جو پارک لینڈ کمپنی ہے اس کا موڈگیج وہاں پر کرایا گیا فاروق ایچنائک یہ کہتے ہیں کہ دیر عرب کا کرزہ پارتھون کمپنی نے حاصل کیا لیکن نیپ یہ کہتا ہے کہ فرنڈ کمپنی جو ہے وہ پارک لینڈ کمپنی ہے اس میں نیپ کا دار اختیار کیسے بنتا ہے اگر کرز لیا بھی گیا ہے پارتھون کمپنی کی جانب سے تو کیا کسی بینک کی جانب سے نیشنل بینک کی جانب سے کسی جگہ پر نیپ کو یہ کمپلینڈ کی گئی ہے نہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کو ایسی کمپلینڈ کی گئی کہ جو عربوں روپے کا کرز لیا گیا اس میں ڈیفالٹ ہوا ہے کیا کوئی ایسا نوٹس پارتھون کمپنی کو بھیجا گیا پارک لین کمپنی کو بھیجا گیا ایسا کوئی نوٹس جو ہے عربوں روپے کا کرزہ لینے پر ڈیفالٹ ہونے پر کسی بینک کی جانب سے نہیں بھیجا گیا اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نیپ اس سارے معاملے میں پیک اینڈ چوز کر رہا ہے اگر اس معاملے میں کوئی غیر قانونی اقدام ہوا ہے جیسا کہ نیپ کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سابق صدر آصف علید حصرداری جب صدر پاکستان تھے تو انہوں نے اس سارے معاملے پر کرزہ لینے کے معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اپنے جو عہدہ تھا اس کا اثر و سوک استعمال کیا اور بینک سے عربوں روپے کا کرزہ حاصل کیا نیپ کے قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اثر انداز ہونا جرم بنے گا کسی جگہ پر بھی جو ریفرنس نیپ کی جانب سے احتساب عدالت میں دائر کیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ صدر مملکت سابق صدر مملکت آصف علید زرداری نے اپنے اختیرات کا ناجائز استعمال کیا اور اگر کسی جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ دکھایا جائے ایسا کوئی گواہ لائے جائے کہ آصف علید زرداری نے بینک کے کسی ملازم کو کہا ہو کہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارتھون کمپنی کو کرزہ دیا جائے اربوں روپے کا کرزے کی منظوری دی جائے اور اس پر فاروق اشتنائک نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ کرزہ صحیح نہیں تھا غیر طریقہ قانونی طریقے سے لیا گیا تھا تو پھر جو کرزہ دینے والی کمیٹی تھی کریڈٹ کمپنی متعلقہ بینک تھی اسے اسے کیوں ملزم نہیں بنایا گیا نیپ کی جانب سے صرف آصف علید زرداری کو عبدالغانی مجید کو ملزم بنا لیا گیا تو جس کریڈٹ کمپنی کے جانب سے کرزہ دیا گیا اسے ملزم کیوں نہیں بنایا گیا اور اس سارے معاملے کا تعلق جو ہے وہ بینکنگ کورٹ کے ساتھ ہے اور بینک کا کوئی نوٹس نہیں ہے کوئی ڈیفالٹ ہونے کی شکایت نہیں ہے تو کس طرح سے نیپ کی جانب سے اس سارے معاملے پر جو ہے وہ ریفرنس بنا لیا گیا نیپ کے وکیل سردار مضابر کی جانب سے یہ دلیل اختیار کی گئی کہ ایک فرضی کمپنی بنائی گئی تھی پارتھون کے نام سے صرف بینک سے کرزہ لینے کے لیے وہ کوئی کسی بزنس میں کسی کاروبار میں انوالب نہیں تھی صرف یہ کمپنی نمودار ہوئی اور بینک سے کرزہ لیا گیا جس پر فاروق اچناک کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اگر اس کمپنی کو کرزہ لینے کے لیے بھی بنایا گیا تھا تو اس پر نیپ کو پریشانی کیا ہے تو نیپ کے وکیل نے یہ کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ وہ پیسہ پھر فالودے والے کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے جس پر نیپ کے سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل نے یہ کہا کہ آپ قانون کی بات کریں اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ فالودے والے کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلا اس کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلا آپ یہ بتائیں کہ قانون کی وائلیشن کہاں پر ہوئی ہے جس پر آئندہ سماعت پر جو ہے وہ فاروق اچناک نے اپنے دلائل مکمل کرنے کی عدالت سے استدا کی ہے کہ آئندہ سماعت پر وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے اور نیپ کے وکیل نے بھی یہ بھی کہا کہ انہیں اپنے دلائل مکمل کرنے رہے آئندہ سماعت پر اپنے دلائل مکمل کر لیں اور ہم بھی اپنی تیاری کر کر آئیں گے اور اس معاملے پر اپنے جو بھی دلائل ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے اب 21 جلائے کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی جو بھی تفصیلات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی اجازت